موسیقی کہ دنیا چینج ہو چکی ہے دنیا میں آج کل ایک نارام ہے کہ نہ میں بابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی اب زمانے گزر گئے کہ جب آپ نے اپنی بے زبان عوام کو اپنے فرسودہ قصہ کعانیوں میں بٹھا کے رکھا ہوا تھا یہ مجھے پتہ ہے جس کی بات کر رہے ہیں یہ اتنے فرقہ بعض لوگ ہیں اپنے فرقے کو بچانے کے لیے جھوڑ بھی بول دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں امت کے وسیط تر مفاد میں انہیں کی ہے اور دوسرے فرقے کو نیچہ کرنے کے لیے قرآن کی آیت یا بہاری مسلم کی عدیث بھی وہ کہتے ہیں چھپا دو اس سے فلان کو تقبیت ہوگی تو یہ علماء یہود کا کردار ہے علماء یہود بھی یہی کرتے تھے جہاں نبیل اسلام کی پروفیسیز آتی تھی ہاتھ رکھ لیتے تھے کتاب کے کچھ حصے کو مانتے تھے کچھ کچھ چھوڑتے تھے یہ بھی یہی کرتے ہیں ان کا سارا زور اپنے فرقے کو بچانے کے لیے ہوتا ہے ان کو چاہیے کہ یہ اولو العلم قائمم بالقسط بنے اہل علم انصاف پہ کھڑے ہوئے انصاف کے بارے میں قرآن میں جانہ آیات آتی ہیں تو یہی بات آتی ہے کہ چاہے تمہیں اپنے خلاف گوائی دینی پڑے اپنے رشتہ داروں کے ماں باپ کے اولاد کے تم اولو العلم قائمم بالقسط بنو یہی ہے نا اس میں یہ اپنے فرقے خلاف بھی گوائی دینی پڑتی ہے یہ نہ کہو کہ من کنتو مولاہو فعاد علی مولاہو عدیث متباتر چاہیے ہماری کتاب میں بھی آتی ہے چونکہ اسے فلاں فرقے کو تقویت ملتی ہے اس لیے ہم اس عدیث کو بیان ہی نہیں کریں گے یہ بات ہرگز نہ کرو یہ بالکل زیادتی والی بات ہے تو اس طرح کی جو چیزیں یعنی پبلیکلی یہ لوگ لے کے آتے ہیں نا اس کی وجہ سے پھر خود ان کی بدنامی بھی بنتی ہے جب یہ باتیں کرتے ہیں نا تو اب سننے والے کو بتا چل دے گا اچھا یہ تو پورا تماشی لگایا ہے انہوں نے دین کے ساتھ یہ تو لوگوں کو دین نہیں بتا رہے ہیں یہ فرقہ بتا رہے ہیں تو ہم مولانا تاری جمیز صاحب کے ساتھ کھڑیں میرا اس کے پر کلپ بھی آ چکا تھا ہم ہر وہ بات بیان کریں گے جسے کتاب و سنت کو تقویت ہوگی کسی بھی فرقے کی پرواہ کیے بغیر کال کو تو کوئی یہ کہے گا کہ آپ جو ہیں یہ حدیث بیان نہ کرو صحیح مسلم کی کہ امی سلمہ نے ایک کرتہ نکالا کالے کر رکھا کسروانی تیالسی جببہ نبیل اسلام کا اور کہا کہ یہ نبیل اسلام پہنتے تھے اور ہم اس کا دھوون مریضوں کو شفاق لی دیتے ہیں اگر یہ کرو گے تو بریلویوں کو تقویت ہو جائے گی وہ تو برکات کا بڑا عدب کرتے ہیں یہ کہیں گے نا آپ کوئی بھی چیز بیان کریں کسی کو تقویت ہو رہی ہوتی ہے کال کو لوگ یہ بھی کہیں گے کہ آپ مسلم شیف کی یہ دیس بیان نہ کرو کہ نبیل اسلام فرمائے میں تمہیں قبروں پہ جانے سے منع کرتا تھا اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ قبروں پہ جاؤ تاکہ آخرت کی یاد آئے یہ دیس بیان نہ کرو لوگ قبروں پہ جائیں گے تو قبروں کی پوجہ شروع کر دیں گے یہ تو مظہرات کو تقویت مل جائے گی یہ بھی تو کہیں گے نا وہ یہ دیس نہ بیان کرو کال کو یہ بھی کہیں گے یہ بخاری مسلم کی یہ دیس بھی نہ بیان کرو جب مردے کو آپ دفنا کے جاتے ہیں تو مردہ جانے والوں کی قدموں کی آہڑ بھی سنتے ہیں پھر اس سے سوالات ہوتے ہیں تو اس طرح لوگ کہیں گے واقعی ہے مردے سنتے ہیں تو لوگ تو یہ عقیدہ رکھ لیں گے سماعہ موتہ کا یہ دیس بھی بیان نہ کرو ٹھیک ہو گری کال کو قرآن پاک کی وہ آیات جن سے نبیل اسلام کی ایکسٹرارنڈی کوالٹیز ثابت ہوتی ہیں وہ کہیں گے آپ یہ آیات بیان نہ کریں اس سے تو بریلویوں لیکیدیں نکلنے شروع ہو جائیں گے اسی طریقے سے بریلویوں کو لوگ پٹی پڑھانا شروع کر دیں آپ قل انما نہ بشرم مثلکم یا یہ آیات نہ پڑھیں اس سے تیہل عدیس کو تک بھی تو نہ شروع ہو جائے گی آپ یہ دیکھیں کہ دین کس کے ساتھ کھڑا ہے یا آپ پھر کہہ دیں کہ دین آپ کے گھر کی لونڈی ہے نعوذ باللہ بے شک نبیل اسلام کا مولا ہے اللہ جبریل اور فرشتے اور تمام اہل ایمان اور ویسے ان سے ہی پوچھیں کہ آپ کو مولا والے سے تکلیب ہوتی ہے نبیل اسلام کے ساتھ ہے جب آپ دروشی پڑھتے ہیں اللہم صلی علیہ سیدینا و مولانا پڑھتے ہیں پھر ان کو یہ بتائیں کہ یہاں پہ مولا سے کوئی مشکل کچھ آتو مراد نہیں رہ رہا ہوتا نبیل اسلام کو محبوب آقا لے رہے ہوتے ہیں پھر سید بخاری میں حضرت عمر کہا کرتے تھے ابو بکر ہمارے سید ہیں جنہوں نے ہمارے سید بلال کو ازاد کروایا تو سیدنا کہہ دیا سیدنا بلال ہمارے آقا بلال یہ ان کی ایک نیگٹیف سوچ ہے اور دوسری طرف یہ اپنے فرقے کے ماشاءاللہ اتنے بڑے گول کیپر ہیں یہ حضرت صاحب جو ہیں ان کی میں آپ کو چھوٹی سی مثال یہ سعودی عرب میں کوئی عرب شیخوں کے ساتھ لے کے وہاں بیٹھے ہیں اور وہاں بیٹھ کے اپنے فرقے کی فرقہ ہنفیہ دیوبندیہ اس کی افاظت کے لیے وہاں بیٹھے ہیں دو چار بندی لے کے بیٹھے ہوتے ہیں سامنے تو میگا فون میں بات کر رہے ہیں میں ایک دفعہ ان کے درس میں گیا یعنی وہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے میں بات کر رہا ہوں دوزار سات کی جب حج کے لیے گیا میں اس پر ایک ٹرانزیشن پیڑن میں تھا تو یہ بیان کر رہے تھے کہ دیکھیں یہ عامزہ بریلوی صاحب نے تحریف کر دی ہے قرآن میں یہ جو آیت ہے قَدْ جَاَكُمْ مِنِ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ بے شک اللہ کی طرف سے تمہارے پاس ایک نور اور ایک کتاب آگئی اس میں نور سے مراد عامزہ بریلوی صاحب کی تفسیر جو ہے نا ان کے خلیفہ کی نئی مدین مراد آبادی کی کنزل ایمان کی جو خزائن و نفان لکھی گئے اس میں نے لکھا ہے یہاں نور سے مراد جو ہے وہ نبی علیہ السلام ہے حالانکہ نشرو تیب کے اندر عشق علی تھانوی صاحب خود کہتے ہیں کہ نور سے مراد نبی علیہ السلام ہے اس بچارے کو نہیں پتا وہ وہاں بیٹھ کے صرف شیعہ اور بریلویوں کے بارے میں بول رہا ہوتا ہے یہ ایل ایدیس کے بارے میں جو بند کے خلاف کبھی کوئی بات نہیں کرتا اور وہ ان باتوں میں ان کو ٹانٹ کر رہا اس کو نہیں یہ پتا کہ اسلام کی پہلی تفسیر جو ہے تفسیر تبری ہے ابن جریر تبری المتوفہ تین سو دہ سیجری امام بخاری مہم مسلم کے ہم حسن آل موسٹ اور حافظ ابن کسیر نے تفسیر ابن کسیر میں اکثر چیزیں انہی سے ہی چھاپا ماری ہوئی ہیں انہوں نے بھی اس آیت میں لکھا یہاں نور سے مراد نبی علیہ السلام کا نور حدایت ہے تو یہ پھر آمدہ برلوی صاحب نے کونسی تحریف کر دی ہے نور کہہ کے حتیٰ کہ جو جو حدیث ہے جامعہ ترمزی میں موجود ہے مسند آمد اور دلائل و نبوہ امام بھئی حقیقی کتاب میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ہے مشکات میں موجود ہے شیخ البانی شیخ زبیل عزیز صاحب دونوں نے صحیح کہا ہے یہ میں اس لئے کہتا ہوں کہ اہل حدیثوں کو بھی یقین آجائے باقیوں کو تو اس کی ضرورت نہیں ہے ان کے لئے تو کتاب میں آنے ہی کافی ہوتا ہے کہ ترمزی میں آگئی ہے اور مسند آمد میں کہ نبیل اسلام نے فرمایا کہ آپ سے پوچھا گیا آپ پہ نبوت کب واجب ہوئی آپ فرمایا میں اللہ کے ہاں اس وقت بھی خاتم النبیین لکھا ہوا تھا جب آدم ابھی روح اور جسم کے درمیان تھے میں دعا ابراہیم ہوں میں عیسیٰ کی بشارت ہوں میں اپنی ماں کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے میری پیدائش کے وقت دیکھا کہ ان کے لئے ایک نور ظاہر ہوا جس سے شام کے محلات بھی روشن ہو گئے یعنی آپ کی والدہ کو پیدائش کے وقت دکھایا گیا کہ آپ سے جو بچہ ہوگا اس کی حکومت بالاخر رومان امپائر کے اوپر بھی حاوی ہو جائے گی شام کے محلات اگرچہ وہ محلات جا کے عزت عمر کے دور میں جا کے ہوا ہے لیکن یعنی اللہ نے فیصلہ تو کر دیا تھا اس حدیث کو بھی نکل کر کے شریف تھانوی صاحب نشرتیب میں لکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نور ہے نور اہدائیت قرآن میں نہیں ہے نبی علیہ السلام ایسا سورج ہے جو چمکا دینے والا ہے لیکن وہ وہاں بیٹھ کے ہمیشہ انٹی شیعہ انٹی ایل ایدیس اور انٹی بریلویت باتیں کرتا ہے انٹی دیوبندیت نا تو پھر اس کی جب ہم کلاس لیتے ہیں اور پھر اس نے تو یہاں تک جھوٹ بولا اس نے آمازہ بریلوی صاحب کے اوپر بہتان لگایا کہ انہوں نے شیعر کہا ہے کہ وہی خدا جو تھا مستویع وہی جو مستویع ارشتہ خدا ہو کر مدینے میں اتر پڑا مصطفیٰ ہو کر اور انہوں نے کہا کہ آمازہ بریلوی نے یہ شیعر کہا ہے میں اس کو اور اس کی پوری ذریعت کو جو پاکستان میں بیٹھی بھی اس کے کلیپ ٹھڑا رہی ہے میں چیلنج کرتا ہوں دکھاؤ آمازہ بریلوی نے کہا ہے یہ شیعر کہا ہے اس شیعر کے اوپر تو اہل عدیث جو ہے مناظرہ آر چکے ہوئے ہیں شوکس یالوی صاحب سے وہ لال رمال والے کے بڑے بھائی کا مناظرہ ہوا تھا دوہزار چار میں اس نے کہا شاہ جی مناظرہ ختم اے شیعر کر دے آمازہ بریلوی صاحب کی کتاب میں سے ہم اہل عدیث ہونے کے لئے تیار ہیں یہ تو کفریہ شیعر ہیں اور معذرت کے ساتھ میرے استاد ڈاکٹر سرار صاحب بھی یہ شیعر بیان کرتے رہے ان کے وہ منتخب نصاب میں ریکوارڈڈ ہے میں جب ڈاکٹر سرار صاحب کو دوزار آٹھ میں ملنے کے لئے گیا میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ آپ نے کہاں سے بیان کر دیا وہ کہتے ہیں یار وہ میں نے والا بریلویہ کتاب جو ہے نا عسان لائی زہیر سے اوہ میں کہا سار عسان لائی زہیر سے آپ نو چھڑو ٹھیک ہے نا جی تو میں نے کہا انہوں نے یہ بات کہیں نہیں لیکھی کہتے ہیں اچھا یار مجھے تو پتہ نہیں میں اختلافی مسائل میں امی ہوں پھر میں نے ان کو بتایا کہ جن کے آپ طرفدار بنے ہوئے نا اشرا ولی دانوی صاحب کے والے سے میں نے کہا ان کا تو وہ کلمے والا معاملہ بھی ہے وہاں میرا کلیم دیکھ لیں ایسٹی کامرے میں ریکارڈ ہو چکا ہے